ہیلو میرے پیارے دوستوں تو کیا حال ہیں آپ کی پانچ نئی بھوتیا ویڈیوز کے ساتھ آج کی شام ہوگی بہت انٹرٹیننگ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کی ہماری پہلی انٹری دوہزار دس میں جیپنیز انٹرنیٹ کمیونٹی میں اتنی زیادہ وائرل ہوئی کہ ایک بار کو تو اسے مین سٹریم میڈیا پر بھی برادکاسٹ کیا گیا ویڈیو میں کچھ دوست ایک ندی کنارے مستی مزاگ کر رہے تھے کہ تب ہی سامنے دیکھ رہی لڑکی کے ساتھ وہاں یہ ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ آگے بڑھتی ہے تو پانی میں سے دو ہاتھ لڑکی کے پیر پکڑ اسے پیچھے کی اور گرا دیتے ہیں کافی پرانی ہونے کے کارن ویڈیو کوالٹی کچھ خاص نہیں باوجود اس کے ہم ان رہی سمیں ہاتھوں کو پانی میں سے نکلتے ہوئے صاف صاف دیکھ سکتے ہیں ایک انانومس اور سے آئیے اگلی ویڈیو کہاں کی ہے اس کا تو نہیں پتا لیکن جو اس کلپ کے بیک گراؤنڈ میں گھٹتا ہے وہ سچ میں بہت خوفناک تھا چمکتی آنکھو والا ایک چہرہ اندھیرے سے نکل کر لڑکی کی اور ہاتھ بڑھاتا ہے اور پھر واپس اندر سما جاتا ہے آپ کے اس پر کیا ویچار ہیں میرے ساتھ ضرور ساجہ کیجئے گا گوست ہنٹر ریکی ویلاسکس اپنے دوست فرینک اور ڈیویڈ کے ساتھ باہا کیلافورنیا ستھت انسینادہ شہر میں ایک ایسے بھوتیا گھر کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں جو کتھت طور پر ایک بچے کی آتما سے ہانٹڈ ہے گھر کے مالک آٹھ مہینے پہلے ہی اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ انہیں یہاں کوئی بھی قرائے دار نہیں مل رہا تھا اور نہ ہی اب کسی میں اس گھر کو خریدنے کی حمد بچی ہے تینوں انویسٹیگیٹرز اندر بھٹکتی آتما سے سمپرک کرنے کے لیے ایک سیانس کو انجام دیتے ہیں اور اس کے محض دس منٹ کے بھیتر ہی وہاں کچھ عجیب دکھائی دے جاتا ہے کیا آپ دیکھک buds اے کسی وقتی کا سر پراببلی اسی بچے کا سیڑیوں کے اوپر سے جھانکتا ہے رکی دوڑ کر اوپر جا کر دیکھتے ہیں لیکن پورا فلور ہی انہیں کھالی پڑا ہوا ملتا ہے رکی جب کمرے میں تلاش کر رہے تھے تو ایک کبر ڈور دھیرے دھیرے خود سے کھل جاتا ہے اور اس کے بعد کسی کے تیز سانس لینے کی آواز رکی کا تنبدن کپ کپا دیتی ہے تو کیا انسنادہ کا یہ گھر کسی بچے دوارا پریت بادھت ہے یا بس مل کر کیا گیا ایک مزاک مجھے اپنی رائے بتائیے گا ضرور ٹک ٹاک یوزر لیا ایلیٹ اپنی لائف سے جڑے ایڈوینچرز اور ڈیلی روٹینز کے بارے میں پوسٹ کرتی ہیں اور ان کا پیرانورمل جیسی چیزوں سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے حالانکہ پندرہ مئی دوہزار اکیس کو انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کوٹ مجھے اب اپنے گھر میں رہنے سے بھی ڈر لگتا ہے جسے دیکھ ان کے کئی ویورز کے رونگٹے تک کھڑے ہو گئے ویڈیو میں ہم ایک سی سی ٹی وی کو کچن فلم آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں شانت سی دکھنے والی یہ رسوئی چند سیکنڈز میں پیرانورمل ایکٹیوٹیز کا گڑ بن جاتی ہے کچن ڈرور کے کھلنے سے لیا کا پیدا ہوا ریاکشن کافی جنورن لگتا ہے ساتھ ہی مجھے کوئی سٹرنگیاں تار نظر نہیں آ رہی جسے یہ سب انجام دیا گیا ہو اپریل دوہزار اکیس ٹوچ سٹریمر ڈی ڈریک ہمیشہ کی طرح اپنے لائیو میں موٹل کومبیٹ 11 کھیل رہے تھے سب کچھ نارمل چل رہا تھا مگر ڈریک کے فالورز کو ان کے بیک گراؤنڈ میں کچھ ایسا نظر آیا جو کافی زیادہ مسٹیریس تھا ایک کپڑے جیسی وائٹ اپریشن دروازے کے پیچھے چھپتی ہوئی نظر آتی ہے ڈریک پہلے کئی منٹس تو اپنے ویورز کے کومنٹس کو سیریسلی نہیں لیتے لیکن لگاتار انسسٹ کرنے پر وہ اٹھ کر جا کر دیکھتے ہیں پر وہاں کوئی نہیں ہوتا یہ آکریتی بیچ ہوا میں ہی کہیں گائب ہو جاتی ہے ترانورمل انویسٹیگیٹرز بیانڈ دی ریالم سٹینفورڈ شیئر انگلین میں استحطت آلٹن ریلوے سٹیشن کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں اٹھارہ سو پچاس میں بنا یہ اولڈ ٹرین سٹیشن آخرکار اندیس سو پینسٹ میں بند کر دیا گیا اپنے ایک سو پندرہ سال کے کاریاکال اور انگینت پیسنجرز کے سفر کے بعد اس ریلوے سٹیشن کو مر چکے یاتریوں اور کرمچاریوں کی آتماؤں سے بری طرح ہانٹیڈ مانا جاتا ہے پانچ جانچ کرتا کھنڈھر پلیٹفارم کے پاس موشن ڈیٹیکٹرز کو سیٹ اپ کر کے ریکارڈنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں اور ان کے کیمراز میں جو کیپچر ہوتا ہے وہ بے حد ہی زیادہ عجیب تھا سو پینسٹ میں بے مش prodی Holm ڈیٹیکٹرز جیب تھا جوانا ڈین ، تفو گرد کیا واقعہ مگرد ایرانی ذریعا خوبصورت Lipan ڈین سوئی سوئی موسید مثال ، Tedرین نفکر ، جوانا میکنی میکنی مشاند جب لیڈ انویسٹیگیٹر نک موشن ڈیٹیکٹر سیٹ کر کے آگے پیچھے چلتے ہیں تو کوئی ان کا پیچھا کرتا ہوا نظر آتا ہے پھر اچانک سے کوئی تیز رفتار کوہرہ نک میں سے آرپار ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑا چونک جاتے ہیں خاص طور پر جو ڈرانے والی بات ہے وہ یہ کہ نکنا کےول اسے محسوس کر پائے بلکہ وہ اپریشن کو دیکھ کر ریاکٹ بھی کرنے لگے تو آپ نے ٹی بیل پر بھوتیا گھر بھوتیا سکولز اور بھوتیا اسپتالوں کو تو کافی دفعہ دیکھا ہی ہوگا پر کیا کبھی آپ نے بھوتیا سویمنگ پول کے بارے میں سنا ہے یوٹیوب چینل پولٹراغائسٹ اوفیسیال میکسکو ستھد ایک کتھد ہانٹڈ پول کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں یہ پول جب عام پبلک کے لیے کھولا گیا تو لوگوں نے پانی کے اندر اور اس کے آس پاس ایک دست آتما کی موجودگی کا آبھاس کرنے کا دعویٰ کیا آخر کار جب عجیب آکرتیوں کے دیکھے جانے کے قصے بے انتہا بڑھ گئے تو لوگوں نے دھیرے دھیرے یہاں آنا ہی کم کر دیا اور یہ پول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا چھ سال سے ابینڈن پڑے اس سٹرکچر کی کھوجبین کے دوران پولٹراغیسٹ اوفیسیال کی ٹیم کو کچھ پریشان کر دینے والی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں موسیقی 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 کم وای موسیقی تم جانب رئیسٹ موسیقی اثر عز Peri می کند کھطا 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 موسیقی کسی چیز کی کھٹ کھٹا ہٹ یا چلنے جیسی آواز تیس فیٹ اوپر چھت سے آتی ہوئی سنائی دیتی ہے اب ہو سکتا ہے کہ یہ بیلڈنگ سے رس رہا پانی ہو حالانکہ جو آگے گھڑتا ہے اسے ایکسپلین کر پانا تھوڑا مشکل ہے ٹیم کسی بھی طرح کے باہری شور کو روکنے کے لیے مین دروازوں کو بند اور لوگ کر دیتی ہے مگر باوجود اس کے وہاں یہ ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی پولٹراغیسٹ اوفیسیال کئی اور عجیب آوازوں کے علاوہ کچھ بھی زیادہ کمپیلنگ ریکارڈ نہیں کر پاتے حالانکہ ان کے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہی ویورز کو کچھ ایسا نوٹس ہوا جو وہ دونوں ہی مس کر گئے کچھ ایسا جو کافی حد تک خوفناک تھا موسیقی کیا آپ نے دیکھا جیسے ہی کیمرہ گھومتا ہے تو ایک کالی بھائیوے آکریتی بیلڈنگ کی دیوار کے آگے کھڑی ہوئی اپیر ہوتی ہے مگر کچھ ہی سیکنڈز بعد جب کیمرہ واپس مڑتا ہے تو اب وہ شیڈو فگر وہاں سے گائب ہو جاتی ہے تو کیا پولٹرائگائسٹ اوفیسیال نے بنا گور کیے ایک شیطانی پرچھائی کو کیمرے میں قید کیا ہے یا اس کے پیچھے ان کی کوئی چال ہے آپ خود ہی تیہ کر لیجئے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے پلیس انسٹاگرام پر فالو کرنا مت بھولئے گا اور یہ رہی آج کی بونس کلپ جس میں جب ایک کپل کی نیند اپنے بیڈروم سے آ رہے عجیب شور سے کھل جاتی ہے تو ہزبنڈ اٹھ کر تھوڑا ادھر ادھر دیکھتا ہے اور علماری کے پاس پہنچتے ہی وہاں یہ ہو جاتا ہے مجھے گئی کیونک ہے؟ چیزیں دیکھتا ہے سوڑا قابل سوڑا سڑا شکریہ مجھے ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں ہمارے ڈائمڈ فیم ممبر اکشتہ شریف واسطف کا شکریہ دا کرتا ہوں تو اب پھر جلد ہی ملتے ہیں آپ سے ایک اور نہیں ویڈیو کے ساتھ